دو طرح کا ہے پہلے تو یہ ہے کہ جو دیش کا دل سماج ہے جس کو ہم مول نوسی کہیں گے یہ سارے مہمول نوسی نائک جتنے بھی ہیں مہا پر سے ان کی سب تصویر لگی ہوئی ہے یہ ان سب کی کرپہ ہے کہ آج ہماری جو اگزیسٹنس ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے سنت مت میں جو گروہ ویداش جی کو پرم سنت سنتوں میں سنت رہی داس کر کے سے وہ سمبودن کیا گیا ہے وہ ان سبی باتوں کو درشاتا ہے کہ ان کی ادیازمک جو عوستہ اور کتنی بڑی گروہ ماری کی اس سمیں کی جو سنت مت میں کتنی بڑی جگہ تھی آج دیش کے پورے جلد سماج میں جو رویداشی سمپردہ ہے میرے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے تو وہ پورے سماج کو پہلے تو ایڈنٹی فائی کرنا ہے تین سب میں آپ سے بھوگتا ہوں what we are where we are how much we are تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا کہ ہم ہیں کون اس پر سارے میرے پڑے لے کے بہت سوجوان لوگ بیٹھے ہیں اور بھی ابھی آئیں گے یونیورسٹی سے اور سماجی کشیطر سے دوسرا یہ آجاتا کہ where we are means کہ ہم کہاں کہاں ہیں اس ایڈیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ دکت رہی ہے مجھے بہت زیادہ ہے جب جنندر میں امبالہ تک کی لوگ سوچتے تھے پنجاب آڑے اسی لئے امبالہ جاتے ہی کلچر بھی اپنے ہی سماج اپنے ہی سمپردائے اپنے ہی لوگ ان کا ایک جو جیون شیلی ہے اور سوچنے کا ڈھنگا اس میں چینج آ جاتی تھی جہاں ادھر سے چلو تو ہمارے آتے چینج ہو جاتی تھی اسی طرح سے جب آگے دیرے دیرے میں پتہ نہیں کتنی بار ہمار چل گیا کتنی بار اندرہ پردیش مدرہ جاتے ہوئے اندرہ پردیش گیا کتنی بار دوسرے سٹیٹس میں گیا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ادھر بھی لوگ ہوں گے تب ایک سپوزر ملا تھوڑا سٹڈی کیا پتہ چلا کہ کتنے لوگ ہیں پنگام میں چمار کمیونٹی سے آدھر می یوپی میں جاتو راجستان میں میگوار بیروا مدیہ پردیش میں اہیروار جانگڑا گوزات میں پٹیل بھی ہیں سولنگ کی ہیں اندرہ پردیش میں دوہزار نو سے دس گیرہ تک دو تیر بار گیا تین چار پروگرام ہم نے کیے وہاں پہ تو وہاں مادگا کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی ہے مادگا وہ بھی سارے موڑوپ سے ہمارے سماج کا حصہ کولی کوری ہیماچنے میں لگا لو اترا کنڈ میں بھی موریا کمیونٹی کافی ہیں راجستان میں وہ ایک ایسی میں ہے خودر او بیسی میں چلے آتے ہیں تو یہ ٹوٹل ملاک ان کا جو ان کو تھوڑا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کا میرے من میں خیال آیا کہ یہ کم سے کم سال میں اتنی ہماری لوگ ہیں بغل میں بیٹھا ہو بات چیت بھی کرتا ہو تو ہم کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے دوسری کمیونٹی اس میں ایڈنٹی فکیشن ایک دم ہو جاتی ہے ہمارے ایسی کوئی نہیں ہیں تو یہ کم سے کم ہم گروہ جی کے نام پہ ایک جگہ سال میں ایک بار ایک کٹھے ہوگے تو بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہم نے کہا کیوں نہ یار انٹرنیشنل کانفرنس کر کے اس کا نام رکھ لیں بدیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں جنتی کے ٹائم میں تو ان کو بھی موقع ملے گا ہمارے بھائی لوگوں باقی بھی سارے ایک پلیٹ فارن پہ ایک اٹھا کرنا میرا ہمارا بیسک برپستہ مل صاحب سے بات کی ان کا بھی بہت ویزن بڑا انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور ہم نے مل کے اس سیر کو آگے بڑھانے کا کوشش کی ہمارے ساتھ جن لوگوں کو بھی اچھا لگا وہ کوپریٹ کرتے رہے آج بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے سامنے ہم میں بھی سیونٹی کو ٹچ کر رہا ہوں نیکس ٹیئر نیکس ٹ منت یہ بھی اسی لائن میں چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سارے کوپریٹ کر رہے ہیں میرے اپنے پروار کے بھی رشدار بھی آپ لوگ سارے تو جب ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو پھر ہماری گردتی بھی ہو جائے گی ہماری گردتی رہے بھی کلیر لوگوں کو کیونکہ تال میلے نہیں بنا تو یہ چھوٹا سا مقصد ہے اس کے پروگرام کا کانفرنس کا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں آپ سے بھائی چالے کی بات ہو آپ اس میں انٹرڈکشن ہو اور سماج کو کیسے یونائٹ کرنا ہے دیکھیں میں تو آج بھی سٹوڈنٹ ہوں میں کچھ سیکھنا چاہتا اور آپ اور آپ لوگوں سے جب بھی آپ بات چیت کرتے ہو اتنا بڑا بڑا انوابت ہوتا ہے آپ لوگوں کا سارے لوگ انوابت شیئر کرتے ہیں تو اس ایکسپیرنس سے جو چیز سننے میں دیکھنے میں ملتی ہے اس کو مجھے کو پسٹلی بڑا اندہ داتا ہے اور مل صاحب بھی میں ان کا بہت بہت دنیاواز کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی پورا کارپریشن دیا ہے اور میرے سے زیادہ کام کیے تو یہ ایک چھوٹا سا مقصد ہے اس ہی چکر میں ہم ہیدر آباد میں بھی اور بھی جگہ گئے کئی جگہ پروگرام شروع ہوئے ہیں کئی جگہ کچھ نئی فنکشن بھی لوگ نے کیے ہیں ٹوٹل ملا کے لوگ نے اپریشیٹ ہی کیا کہ ایک اچھا اپرالہ ہے لوگ صبح صبح تھنڈ کی وجہ سے دنگی والے کب نکلے ہیں تو وہ بھی چلو آ جائیں گے تو آپ جتنے آئے ان کا بہت بہت دنیا باد باقی جو آ رہے ہیں ان کا بھی دنیا باد تو ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور اس موقع پہ سب کا لوگوں کا جتنے بھی بائیس ہمارے نزلی کی آپ سارے ہی ایک سے ایک انوہب والے لوگ ہو ایک سے ایک سمجدار ہو ایکسپیئرنس ہو نام لے کے میں سب کے لے سکتا ہو تقریبا جتنے بیٹھے ہیں ہمارے دو بچے وارہ نسی سے بھی آئے ہیں سب کا سواگت ہے اور آج کے اس پروگرم کے عرم کے لیے گروہ مرائیس کی اپار کرپا ہو ایسی ہم ان سے عصیر باد لے کے آپ سب کے ساتھ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں میرے ساتھ میری بائی بھی اور میرا پروار بھی پورا کوپریٹ کر رہا ہے کبھی کبھی اپنے مانو میں بھی آجاتا ہے اب وائد ہوڑی نہیں ہوتی اس کے لیے اور بیس جو چاہیے جہاں میں اپنے پروار کا اور اپنی وائپ کا سپیسلی دنیا واد کرتا ہوں وہاں آپ سب کا بھی دنیا واد کرتے ہوئے